موسیقی ناظرین یہ پندرہ جنوری دو ہزار اکیس کی تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا جب پی آئی اے کی پرواز پی کے ایٹ نائن سیون کولالمپور سے اسلام آباد روانگی کے لیے تیار تھی اور ملیشین ایوییشن سے انہیں کی اجازت طلب کر رہی تھی ایوییشن حکام نے پرواز کو ٹیک آف کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ تیارے کے مسافروں کو اتارنے کے بعد عدالتی حکوم پر اسے گراؤنڈ کیا جا رہا ہے تیارے میں سوار مسافر پر اشار ہو گئے تاہم پی آئی اے کیملہ نے انہیں ہوتل بھیجوانے اور اگلی پرواز سے وطن روانگی کی یقین دہانی کرائی لیکن یہ سارا معاملہ تھا کیا جس سے ملک کی پوری دنیا میں جگہنسائی ہوئی گوگل نیوز ڈاٹ ٹی وی کی تحقیقات کے مطابق پریگرین ایوییشن چارلی اور پی آئی اے کے درمیان دو ارب روپے سے زائد کی رقم کے تنازح پر برتوانی عدالت میں کیس زیر سماعت ہے جس پر عدالت نے تیارہ ضبط کرنے کے احکامات دیئے ہیں پی آئی اے نے مذکورہ کمپنی سے دو ہزار پندرہ میں دو بوئنگ تیارے لیس پر لیے تھے جس پر غیر ملکی کمپنی دو ارب چوبیس کروڑ اکاسی لاکھ سات ہزار چار سو روپے ادائیگی کا دعویٰ رکھتی ہے اور اس نے پی آئی اے پر برطانی عدالت میں کیس کیا ہوا ہے جو گزشتہ چھ ماہ سے چل رہا ہے تاہم اس کمپنی نے اب ملائشہ کی عدالت سے حکم امتناہ حاصل کر لیا اور مقامی عدالت نے پی آئی اے کا موقف سنے بغیر یک طرفہ حکم امتناہ جاری کیا ناظرین پی آئی اے کے پھنسنے والے جہاز میں ایک سو ساٹھ مسافروں کے علاوہ عملے کے تیس افراد بھی سوار تھے اب یہ معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں معلوم ہوا ہے کہ پی آئی اے دس ائر بس تیاروں کی لیز نہ دینے پر لندن ہائی کورڈ میں ایک اور کیس میں پھنسی ہوئی ہے جس میں غیر ملکی کمپنی نے ایک ارب پچانوے کروڑ نبے لاکھ پینسٹھ ہزار بیس روپے کی ادم ادائیگی کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے اور یہ صرف ایک ماہ کی لیز کی رقم بنتی ہے ناظرین ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ قومی ائر لائن تقریباً دو ارب روپے کی ڈیفالٹر ہے اور اس نے دس ائر بس تیاروں کی لیزنگ رقم ادا نہیں کی ہے جس پر ایشیا ایوییشن کیپٹل کمپنی نے لندن کی عدالت سے رجوع کر لیا ہے ناظرین قومی ائر لائن کے پاس بارہ ائر بس تیاروں میں سے دس ائر کرافٹ ایشیا ایوییشن سے لیز پر لیا گئے ہیں معاملہ قیمہ سے زیر سمات ہے اور فیصلہ قومی ائر لائن کے خلاف آنے کا قوی امکان ہے اور اس طرح دس مزید تیاروں کی زبطی کا خششہ موجود ہے ناظرین ان تمام حقائق کے برعکس یہ یہ انتظامیہ کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ادارہ آپریشنل منافق ہے لیکن اس کے برعکس تیاروں کی مہانہ لیز کی رقم اور ملازمین کو تنہائیں دینے سے بھی کاثر ہے یہ انتظامی نہ اہلی ہے کہ کبھی پائلٹس کے لیسنس کی وجہ تو کبھی پرواز کی بینو لقوامی ایسو پیس کے برخلاف اقدامات پر پی آئی اے کو آئی روز پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے